امید اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عالمان آج جولائی انیس سو نتر کی سبقائی ساری ہے اور درس قرآن کریم کا سنسلہ سورہ بقرہ کی آیت دو سو سکاون سے ہوتا ہے تو اوور ٹو فائز سیون اتنی آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّهُوْتِ وَيُّمٍ بِاللَّهِ فَقَدِسْكَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَنْ فِقَامَ لَهَا جس نے تاغوب کی طرف سے مو مڑا اس کا انکار کیا اور خدا کی صدافتوں پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا محکم سہارا تھام دیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا میں نے ارز کیا تھا کہ مادے کے اعتبار سے تاغوب ہر اس حرد اس قوم اس نظریہ اس نظام کو کہیں گے جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتے لیکن لغت میں اس کے معنی مذہبی پیشواہ کے دیئے گئے ہیں اور بات بھی ہے ٹھیک دین قوانین خداوندی کی اطاعت کا نام ہے مذہب انسانوں کے خود ساختہ متقعدات اور نظریات کی تاریخ کا نام ہے اور یہ جو خود ساختہ ہوتے ہیں مذہب کی دنیا میں تو انہیں مذہبی پیشواہی بناتے اور گھڑتے ہیں اس لیے اس اعتبار سے یہ معنی بھی ملکل صحیح بیٹھتے ہیں قصر آشد جو بھی قوانین خداوندی کی جگہ کسی دوسرے قانون کی اطاعت کرے گا یا کرائے گا تاغوت میں آ جائے گا اور بطرین تاغوتیت تو یہ ہے کہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین اور مسالک اور رسوم ہوں اور انہیں خدا کی طرف منصوب کر دیا جائے کسی چیز کو اب آیائے زیر نظر میں ان الفاظ میں دورایا گیا کہ اللہ اللہ ولي اللہ اللہ آمن یخرج من الظلمات الى النور والذین کفر اولیاء ہم التاغوت یخرج اولئے کسی نور الى الظلمات بڑی عزیم آیت تاغوت سے انکار اور خدا پر ایمان میں نے ارز کیا تھا تاغوت سے انکار نفی ہے نا ہے خدا پر ایمان اللہ ہے اب اس کے بعد کہا کہ ان دونوں سے ہوتا کیا ہے خدا آقا ہے پر پرست ہے مددگار ہے گوست ہے تقویت بہم پہنچانے والا ہے ولی کے یہی معنی ہوتے ہیں میں آگے چل کر اولیاء اللہ کے وہاں ذکر آئے گا وہاں یہ عرض کروں گا کہ یہ کوئی الگ گروہ نہیں ہوتا ولی خدا جب اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کے معنی تقویت دینے والا سر پرست آقا مددگار ہوتا ہے جب وہ ممنین کے مطلق کہتا ہے کہ وہ خدا کے ولی ہوتے ہیں تو وہاں ولی کے معنی اطاعت گزار کے ہوتے ہیں خرما پذیر کے ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی روح سے ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کا ولی ہوتا ہے یہ مومنی یہ سے الگ کوئی گروہ نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ چیز تو تفصیلی بحث اس کی آگے چل کے آئے گی ایک مقام آتا ہے اس وقت میں صرف یہ ارز کروں گا کہ کہا یہ کیا ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے والوں کو خدا کی تقویت نصد مدد قائد حاصل ہوتی ہے وہ ان کا سر پرست ہو جاتا ہے کرتا کیا ہے اصل بات یہ ہے جہاں جو کہی گئی مخرجے ہم من الظلمات الان نور خدا انہیں تاریخیوں سے روشنی کی طرف نکال کے لے آتا ہے ایسی جامعے تھی جہاں کہی گئی ہے کہ نگاہ بصیرت وید کا روح تھی ہے تاریخیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے پہلی تیز تو یہ ہے کہ قرآن میں روشنی کو نور کو ہر جگہ واحد کے سیرے میں استعمال کیا گیا ہے اور ظلمات ہر جگہ جمع کے سیرے میں آیا ہے تاریخیاں جس کے معنی ہم نے کیا صحیح جواب تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے دو ہو نہیں سکتے اور غلط جواز سینکڑوں ہوتے ہیں روشنی ایک ہی ہوتی ہے تاریخیوں کی بہت سی قسمیں ہوسطی ہیں اور جس دنیا کا یہاں سے ذکر کیا گیا ہے یہ فیزیکل لائٹ اور فیزیکل ڈارکنیس کا تو ذکر ہے نہیں یہاں یہ تو انسانی فکر و نظر کی تاریخیاں ہیں مرتقیدات اور خیالات کی تاریخیاں ہیں نظام اور تمدن کی تاریخیاں ہیں بے شمار تاریخیاں ہیں اور سب سے گہری تاریخیاں تباہم پرستی کی تاریخیاں ہیں یہ علمات کے لفظ میں ایک اور چیز بھی بڑی گہری ہے جس جگہ روشنی ہونی چاہیے وہاں روشنی نہ ہو اور تاریخی ہو وہاں یہ لفظ آنا چاہیے کیونکہ ظلم کے بنیادی معنی ہوتے ہے کہ جہاں کسی شائعہ کو ہونا چاہیے وہ وہاں نہ رکھی جائے غلط نظام میں جسے ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی شکمیں بڑی مختلف ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ بنیادی جی اس میں غلط نظام میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہوتا غلط ہوتا اس جگہ کے دوسرہ رکھ کسی مشین کے اندر پرزوں کو ایک دفعہ نکال لیے اور جب ان کو ری اسیمبل کیجئے تو جیس پرزے کو جہاں ہونا چاہیے اسے وہاں نہ رکھئے رکھ تو جی سارے پرزے اس کے اندر لیکن کوئی پرزہ اس مقام پہ نہ ہو کہ جہاں اسے ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو اس مشین کا حشر ہو گا وہ ظاہر ہے وہی حشر جو ہمارا حشر ہو رہا ہے جو دنیا میں ہر اس کا ہر اس طور کا حشر ہو رہا ہے کہ جہاں وہ چیز وہاں نہیں جہاں رہنی چاہیے جہاں رکھنی چاہیے اس لیے ظلمات بھی ان تاریکیوں قرآن کریم اس کے متعلق بتاتا ہے ایک تو انفرادی طور اور یہ وہ چیز ہے جسے ہم بھی آتانی سے سمجھتے ہیں جہالت کی تاریک کی تو ہم بھی کہتے ہیں عقل کی روشنی ہم بھی کہتے ہیں علم کی روشنی ہم بھی کہتے ہیں قرآن کریم نے اسے دو لفظوں بیان کر دیا سکس اور سیتی نائن شے بٹا انتالیس واللزین قذبوا بے آیات نا جو لوگ ہمارے قوانین کو جھکلاتے ہیں یہاں یہ تقدیم کا لفظ بڑا گہرا ہے انکار کے معنی نہیں ہیں انکار نہیں کرتے جو بان سے اقرار کرتے ہیں عملا اس کی تقذیب کرتے ہیں اسے جھکلاتے ہیں جو ہمارے قوانین کی تقذیب کرتے ہیں سم و بکم س ظلمات گنگ بہر اقل و فکر سے کام نہ لینے والے یہ ہیں تاریخ ہیں یاد رکھ رکھ یہ قرآن کریم نے انسان کے لیے سب سے بڑی خصوصیت جو دی ہے اسے وہ عقل اور فکر ہے ان حاصل کرنے کی صلاحیت اور استطاعت ہے غور و خورج کے پاس کسی نتیجے پر پہنچ نے کی استعداد ہے یہ بہت بڑی چیز میں ذرا آگے چل کر دوسری آیت میں کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے لیکن بنیادی خصوصیت جو انسان کو دی گئی ہے حیوانات کے اوپر وہ عقل اور فکر ہے اس سے کام نہ دینے والا سمن بکمن بن یا گہرے سے ظلمات تاریخیوں میں رہنے والے آپ دیکھئے گا مذہب کی دنیا میں اکل فکر سے کام دینا شجر من موقع دیا جاتا ہے وہاں سوالی نہیں ہوتا کسی چیز پہ خرے ہو کر غور اور فکر کر جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اسی پہ تم کار بند رہو آنکھیں بند بند کر اس پہ چلتے جلے جاؤ نہ آنکھوں سے دیکھو نہ کانوں قرآن کہتا ہے یہ لوگ ہیں جو ظلمات میں ہوتے تو پہلی جی یہی ہے عقل اور فکر سے کام نہ لینے والے انہیں ظلمات میں کہا گیا ہے اور اس کے برقص جب ہم نور کہیں گے روشنی کہیں گے ظاہر ہے علم کی روشنی ہوگی عقل و بصیرت کی روشنی ہوگی فکر اور تدبر کی روشنی ہوگی بہت بڑی چیز ہے یہ ہے ایک شئے امفرادی طور پر جو ہوتی ہے ایک دوسری چیز جو قرآن کریم نے کہی وہ اجتماعی زندگی کے متعلق کہا پورٹین آور فائی چودہ بٹا پانچ کیا ہے قانون کی حکومت نہیں کسی شخص کی حکومت اس کا استغداد حامان یعنی مذہبی پیشوائیت کی دسیسہ کاریاں اور قارون یعنی نظام سرمایہ داری کی خون آشانیاں قرآن کہتا ہے کہ یہ تین انسانیت کی لانتیں تھی جس جو اس قوم پر مسلک تھی اور جن بنجیروں میں وہ جھکڑی ہوئی تھی ہم نے صاحب ضرب قلیم حضرت موسی علیہ اسلام انہیں بھیجا یہاں دیکھ یہ قرآن یہ انفاظ یہاں آئے ہیں وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسی بِ آیاتنا ہم نے موسی کو اپنے قوانین دے کر بھیجا کہے کے لئے بھیجا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو ظُلُمَات سے نکال کر نور کی قرف لے آؤ یہ ساری تاریخی ہیں یاد رکھ یہ جب ہم محکومی کہتے ہیں تو ہماری اس قدام میں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی غیر قوم کا آکر کسی دوسری قوم کو اپنے تابعہ فرمان بنا لینا یہ محکومی ہوتی ہے یعنی کوئی دوسری قوم کسی قوم پر آکر مسلط ہو جائے اور اپنی قومت قائم کرے تو یہ اس کی محکوم ہوتی ہے اس کی آزادی چھن جاتی ہے اور آزادی سے محکوم ہوتا ہے اپنی حکومت آپ کام کر لینا قرآن کی روح سے محکومی اور آزادی کی یہ دیفنیشن نہیں ہے قرآن کریم کی روح سے جماعت مومنین کے لیے مسلمان کے لیے محکومی یہ ہے کہ خدا کے قوانین کے علاوہ کسی اور کے قوانین کے تابع ہو جانا خواہ وہ اپنی قوم کے ہاتھوں سے کیوں نہ ہو یہاں قوم کا سوال نہیں ہے اور آزادی یہ ہے صرف خدا کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرنا یہاں غیر قوم اور اپنی قوم کا پھر سوال نہیں ہے وہ قوانین کیا ہے وہ نظام کیا ہے وہ آئین کیا ہے جس کے مطابق تم زندگی بسر کرتے ہو یہ نہیں ہے کہ غیر خدا وندی آئین و قوانین اپنی قوم کے ہاتھوں سے اگر نافذ مسلط کیے جائیں تو آزادی کہلائے اور کوئی دوسری قوم آکے مسلط کرے تو اسے محکومی کہا جائے تو قرآن کریم نے یہاں کہا بنی اسرائیل کو ان تاریکیوں سے نگال کر نور کی طرف لے جاؤ وہاں جو سینہ کی زندگی ہے وہاں انہیں ان تینوں لانتوں سے رستگاری ملی انسانی محکومیت کی جگہ خدا کے قوانین آئے ملوکیت نہیں رہی مذہبی پیشوائیت حامانیت نہیں رہی قارونیت نہیں رہی اور اس کا نام قرآن نے نور قرار دیا روشنی قرار دیا میں نے عرض کیا تھا کہ نور علم ہے عقل ہے فکر ہے یہ ہے روشنی لیکن تنہا یہی کافی نہیں ہے عقل و فکر انسانی آنکھ ہے جس طرح انسانی آنکھ دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی کی مہتاج ہے اسی طرح سے انسانی عقل اور فکر زہی خدا بندی کی روشنی کی مہتاج ایک فرم کی عقل اسے اپنے مفاد کا تحفظ سجھاتی ہے کسی طریقے سے حاصل ہو جائے افراد کے مجموع قوم کی عقل اس قوم کی مفاد کا تحفظ سجھاتی ہے کسی طریقے سے ہو جائے اور ظاہر ہے اپنی قوم کا تحفظ جب یہی مقصد ٹھہرا تو پھر کتنی قوموں کے جسم سے خون کے آخری خطرے تک نچوڑ لیے جاتے ہیں تاکہ اپنی قوم کے افراد کے چہرے پر ارگوانی رنگ چھا جائے عقل تنہا تو یہ کہتی ہے وہ اپنا مفاد سوچتی ہے دوسرے کا مفاد سوچ نہیں سکتی لیکن ذہی خدا زندی وہ اس خدا کی طرح سے دیئے ہوئے میار ہیں قوانین ہیں سٹینڈرز ہیں جو رب العالمین ہیں تمام اقوان عالم کا تمام مخلوق کا نشو نماز دینے مالا تو یہ فرق ہے انفراد عقل میں اور خدا کی دی ہوئی روشنی میں کہ یہ انفراد مفاد کا تحفظ کرے گی وہ پوری انسانیت کے مفاد کا تحفظ کرے گی یہ صحیح روشنی ہوئی ہے اور یہ روشنی ملتی ہے خدا کی کتاب سے رہی کی رہنمائی سے انسان کی آنکھ کی مثال جو میں نے پیش کی نہ ہو خارج میں کوئی بھی انسان کی آنکھ بیکار ہوتی اور اگر روشنی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو آپ آنکھیں بند کر لیں تو روشنی آپ کے لئے بیکار ہوتی انسانی عقل ذہی کی روشنی جب یہ دونوں اکٹھی ہوگی تو پھر آپ کو صحیح راستہ مل سکے گا سورہ ابراہیم کی آیت پانچ چودہ بٹا پانچ یہ پانچویں آیت ہے پہلی آیت یہ ہے الف رام را کتاب ان انزل نہ ہو الی کا رسول یہ کتاب یہ تیری طرف ہم نے نازل کی ہے لِتُخْرِ جَنَّاسَ مِنَا الظُّلُمَاتِ الَنْمُرُ تا کہ تُو نو انسانی کو تاریخی کتاب اس لیے دی ہے اور اس کے ساتھ رسول کا فریضہ یہ ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں الناس نو انسانی کو تاریخیوں سے روشنی کی طرف لے آئے آپ سوچئے کہ انسانیت کن تاریخیوں کے اندر گھری ہوئی تھی جب یہ کتاب اور اس کتاب کا لانے والا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا ہے قرآن کی الفاظ میں نو انسانی تواہم پرستیوں اور تقلید پرستیوں کی زنجیروں میں جھکڑی ہوئی تھی مختلف قسم کے اس کے بات کی بڑی بڑی سنے اس کے سر کے اوپر کی گن کے نیچے یہ کچھ نہیں ہوئی تھی اس رسول نے آ کر وہی کہ روشنی میں ان زنجیروں کو توڑ دیا ان سنوں کو سر سے اٹھا دیا انسانیت ظلمات سے نور کی طرف آ گئی اور سب سے بڑی تاریخی جیسا میں نے ارز کیا ہے مذہب کی پیارہ کردہ تواہم پرستیاں ہوتی ہیں ان سے انسان نکل ہی نہیں پاتا شروع شروع میں ان کے خلاف کو پھر پھراتا ہے لیکن اس کے بعد سکھایا اسے یہ جاتا ہے کہ جو کچھ پہلے کرتے تھے تم نے آنکھیں بند کر کے وہ کیے جانا ہے دو چار صدی دو چار مسئلیں جب اس کے اوپر پر جاتی ہیں تو یہ تو فطرد کا ایک قانون ہے بیالوجی کا ایک قانون ہے کہ انسان یا کوئی بھی کچھ حصے کے بعد فطرد یہ سمجھ کہ اس کے لیے یہ بیکار ہے پھر اس سے وہ چھین ہی لیتی ہے یہ چمدادر شروع سے اندھو نہیں تھے ان کی آنکھیں چھین انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی سورج کی روشنی میں بند رکھی اس کے بعد فطرد نے کہا ان کو تو ضرورت اس کی روشنی میں آنکھیں کھونی نہیں سکتے کاریکی ہی مرموب ہیں ہر پھرا اٹھتے ہیں جب سورج نکلنے لگتا ہے یہ تو ظنیمت جان ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے انہوں سورج کو تنوی نہ ہونے دیں انسانیت کے چملاجروں کی بھی یہی قفیت ہے انہیں بھی اندھوڑا بڑا راست آتا ہے خوش ہوتے ہیں اس میں جو ہی کسی در سے بھی روشنی کی کر نائی اور انہیں پھڑ پھڑانا اور چیخنا شروع کی ہے آپ سوچ یہ کہ سور چنگادر کے لیے کوئی کام دے سکتا خوائز کے اس میں استراب کہتا ہو انتشار کہتا ہو یہی چیز ہے کہ جب تقلیب کی تکی قوموں کی آنکھوں پر بن جاتی ہے اتنا نہیں کہ خدا کی کتاب ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے خدا کی کتاب کی روشنی اگر کسی جیگہ سے آنا شروع کرے تو وہ پھڑ پھڑا اٹھتے ہیں روشنی سے بھاد رہا ہے لہذا انسانیت کے لیے وہی کی روشنی اپنی عقل کی آنکھ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے چلیں گے پھر تاریکیوں سے نکل کر یہ روشنی میں آسکیں گے اور جو قوم ایسا کرے گی آپ کو معلوم ہے اس کے لیے قرآن کریم نے کیا سب سے بڑی محمد جو دی جا سکتی ہے ہمارے ہاں بھی اس کے لیے ایک لفظ ہے جسے ہم درود السلام کہ دیں لیکن ہمارے ہاں تو صرف اتنی سی گات ہی کہ جاتی ہے نا کہ ہمارے ہاں تو قرآن کریم کی صرف ایک آیت ہے جس سامنے لائے جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي وَعَيُّهِ الَّذِينَ آمِنُ صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمَ فُجَاء اور اس کے فرشتے نبی پر درود و صلاة بھیجتے ہیں اے جماعت مومنین تم بھی یہ کرو میں اس وقت درود کے متعلق بات نہیں چھیڑنا چاہتا یہ یہ اہم محضور ہے اور مستقل درس کا متقاضی میں کہنا یہ چاہتا ہوں اسی صورت میں یہ سورہ احضاب کی 33 اور 56 یہ ہے آیت یہی سورہ احضاب ہے اور اسی میں چند آیتیں پہلے آیت 43 میں 43 رسول پر نبی پر درود بھیجتے ہیں یہاں ہو اللہ یسلی علیکم و ملائکت جماعت مومنین سے کہا گیا ہے کہ خدا اور فرشتے تم تر درود بھیجتے ہیں ترجمہ میں وہ ہی کر رہا ہوں میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ چیز پوری جماعت مومنین کے مطلق قرآن کہہ رہا ہے جس کنٹکسٹ میں میں یہ بات لا رہا ہوں اسے آپ سنو دو آیتیں پہلے سامنے لے آئیے یا 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 جماعت مومنین قوانین خدا زندی کو ہر وقت سامنے رکھو نیا قدت کے ساتھ ذرا سا ان کو ارجل نہ ہونے دو اور صبح و شام مدعومت سے التضاماً اصراراً تقراراً دواماً تم تم اس کے متین کردہ پروگرام کی تقمید میں سرگر میں عمل رہو سب بہو یہ کچھ کروگے تو یاد رکھو اللہ اور اس کے ملائکہ اس کے فرشتے عام ترجمہ کے اعتبار سے تم پر درود بھیجیں گے ہوگا گیا اس سے یہ جو کچھ وہ کریں گے اسے ابھی چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا کریں گے نتیجہ اس کا کیا ہوگا لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَنْهُ تا کہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے جماعت مومنین کا جسے ذکر کہا گیا یہاں ان کے صورات کو تو چھوڑ دیجئے جو ہمارے ہم مرغض ہیں ذکر کے معنی قلب پہ ضرب لگانا سب بے ہو کے معنی حجرے میں بیٹھ کے تصویح کرنا قرآن کے معنی دیجئے ضمن بات آگئی برادران عزیز اگر یہی چیز کی مقصود تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ یہ کس قسم کی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں اپنا استحقات جو تھا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ یہ مقام ہمیں ملے اس میں کہا یہ تھا کہ وَنَحْنَوْ نُسَبِّهُ بِهَمْدِكَ وَنَقَدِّس یہ تو اگر آدم کا بھی انسان کا بھی مقصود انتہائی یہ ہوتا کہ وہ بھی تصویح پھیرتا جائے تو یہ کہنا کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں یہ تو باتی والد ہو جاتی ہے یہ ہوتا تو وہ کہتے کہ نہ جاننا تو ایک طرف رہا ہم تو کرتے ہیں یہ آپ نے کیسے کیا 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 تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں نظر آیا کہ وہ کوئی بات اس سے الگ تھی کہ وہ کرنا تو ان کا ایک طرف جانتے بھی نہیں تھے کہ انسان کیا کرے گا اس سے الگ کچھ ہے نا بات قرآن نے کہا یہ کہ مقصود یہ ہے کہ فطرت کی تمام قوت ان کو مسخر کر کے انہیں قوانین خواہ وندی کے تابع نو انسانی کے ارتقاء کے لئے سرک کرنا یہ کرے گا یہ اور یہ وہ چیز تھی جس کے بعد قرآن کی الفاظ میں ملائکہ جھک گئے آدم کے سامنے تسخیر کائنات کا مرحل لیکن پھر وہی بات جو میں نے اگری کہی اس کتاب کی روشنی میں ان قوتوں کا سرف کرنا ذریع خدا وندی کے تابعہ انہیں سرف کرنا یہ بات ہوئی تو پھر تکمیل ہوئی یہ نہیں ہوگا تو انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ کیا تیارہ تم کر رہے ہو یہ تو فتح بربا کرے گا خوریزی کرے گا ٹھیک ہے یہاں یہاں قرآن کریم نے کہا جماعت مومنین یہ کرے گی تو ہو اللہ یسلی علیکم و ملائکت ہو یسلی یخرج من الظلمات الان نور وہ یہ کچھ کرے گی تو انہیں پھر خدا اور اس کے فرشتے اپنی تقویت کے ساتھ تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے کتنی بڑی تیزہ عزیزان مان تاریخی سے نکل کر روشنی کی طرف آ جانا سوٹے سے تیمانے پہ دیکھئے کہ رات کو کمرے میں آپ پہ تاریخی ہو ذرا سی کہیں سرسراہت کی آواز آئے آپ دیکھئے کتنا برا خوف تاری ہو جاتا ہے اس اندھیرے میں رسیاں بھی آپ کو سام بند کر دی محسوس ہو رہی ہوتی ایک چھوٹی سی دیا سلائی اس کی چھوٹ تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ رسی کو رسی اور سام کو سام دکھا دیتی ہے روشنی کا کام یہ ہے کہ ہر شئے کو اپنی اس کی اصلی حقیقت میں آپ کے سام نے لے آئے ہوئے ہوتی بہت بڑی چیز ہے کہ رسی رسی نظر آئے اور سام سام نظر آئے رسی سے طبعہ ہم رسی کی بنا پر درے نہیں سام ہے تو اس کے مارنے کی تدبیر کرے یہ چیز روشنی میں ہو سکتی ہے تاریخی میں نہیں کسی لئے قرآن کریم نے روشنی میں آنے والے مومنین کے مطلقات لَا خَوْفُن عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کا خوف اور حزن نہیں ہو سکتا در تو اندھیرے میں ہوتا ہے روشنی میں نہیں ہوتا عزیز آنِم اور وہ تاریخی وہ اندھیرہ جو غلط موتقعدات اور تواہم پرستیوں کی بنا پر مفلول کیے ہوئے ہو انسان کی فکری صلاحیتوں کو اس میں کتنا در ہوتا ہے اپنی تاریخ سے پوچھئے اور در تو وہ شاہر جس سے انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے آجائے یہ اسی آیت کے اوپر پھر جہاں سے ہم نے بات چروع کی اللہ وَلی يُلَّذِينَ آمُنُ جِ خُرُجُهُم مِنَ ظُلُمَاتِ الٰى النور وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُم التاغوت يُخْرَجُونَ هُم مِنَ النورِ الٰى الظُلُمَات ان کی قفیت یہ ہے اس کے مقابلے میں تاغوت کی کہ روشنی آ بھی جائے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس روشنی سے ان کو تاریخیوں کی طرف دے جائے ایک تو یہ تھا نا کہ روشنی ہوئی نہ یہ بات نہیں قرآن کہتا ہے یہ انہیں روشنی سے تاریخیوں کی طرف دے جاتی ہیں روشنی ہوتی ہے ماری یہ روشنی کیا تھی میں نے ابھی عرض کیا کہ خدا کی کتاب تھی کتاب تمت کلمت رب کا صدق وعاد مکمل شکل میں دی گئی لا مبدل غیر متبدل شکل میں دی گئی اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا محفوظ مکمل غیر متبدل کتاب قیامت تک کے لیے رہنے والی موجود ہے تاریخی شہادات موجود ہیں کہ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اتنی منبع روشنی کا اتنا بڑا موجود پوری قوم تاریخیوں کے اندر کون نے گیا ان کو تاریخیوں کے اندر قابوت کیا بات قرآن کہت ساری قوتیں ان کی اس میں ہوتی ہے کہ یہ اس روشنی کی طرف نہ آنے پائے یہ اگر روشنی میں آگئی تو سب سے پہلے تو یہ مقدسین کا طائفہ بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے گا کہ یہ ہے کتنے بڑے دسیقہ کار اور کار کیا رہے وہ آنے نہیں دینا چاہتے وہ ان کو تاریخیوں میں رکھتے حضی بغیر قسم کے پھر حرب استعمال ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ گھٹ جوڑ ہوتا ہے قوت کا طاقت کا حکمرانی کے گروہ کا یہ دونوں کا گھٹ جوڑ پھر آپس میں ہوتا ہے چلتا ہے یہ قصہ اور اس کی قوت کیا ہوتی ہے روٹی سے محتاج کر دیا جاتا ہے دیکھئے وہی فیراؤن حامان اور قرون فرکتے ہو جاتے ہیں یہ حامان اور اس کے جنور قرآن کہتا ہے حامان اور اس کے لشکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مست رکھو حکر فکر صبح گاہی میں سے اخت تر کر دو مزاج خان کا ہی میں ہی سے کہا دو کہ تمہارا قام اللہ سے لاؤ لگائے رکھنا ہے یہ دنیا کے دھندو دنیا والوں کے سکرد کر دو تم کیوں خان کا اس میں مغز مار تے ہو ٹھیک ہے ہر قسم کی تاریخیں تم کو جو مسلط ہوتی ہیں کرنے روشنی من کے اندر کی ہوتی ہے رکھو ان کو مسکس کے اندر ان کا یہ فنکشن ہوتا رسول کو سات بنا بنا کے دکھائے چلے جاؤ ان روشنی کی موجودگی میں جو قوم عزیز آن من تاریخیوں کی طرف رہے اور وہی رہ کے مطمئن ہو جائے ان تاریخیوں کی اوپر اتنی بڑی بد نصیبی ہے اس قوم انسانیت نہیں میں نے جیسا عرض کیا ہے تو چنگادے کی نسل سے ہو جاتی ہے ان کی امیدوں اور مقاصد اور عرضوں کی چھکیتیاں جلس کر رہ جاتی ہیں ان کو یہاں سے کون نکال سکتا ہے ضرورت تو صرف اتنی تھی کہ روشنی ہو روشنی کی موجودگی میں جو تاریخیوں کی اندر رہے انہیں تاریخیوں سے کون نکال موجودگی قرآن نے پھر اپنے انداز کے مطابق تاریخ کی شہادت کو پیش کیا ملت اندریفہ کے موسس اعلی حضرت عبر رہیم بڑا مقام سب سے پہلے تو گھر میں باپ سے یہ چیز کہی کہ آگ کن تاریخیوں میں گھرے روئے ہیں اپنے ہاتھوں سے ایک نورتی بناتے ہیں پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں کتنی انسانیت کی تضلیل ہے بات اتنی ہی نہیں تھی قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ انبیاء اکرام تو غلط نظام کی نظر صحیح نظام کام کرنے کے لئے آتی حضرت ابراہیم وزار ابراہیم کے مطلق قرآن نے کہا کہ انہیں ملک عظیم بھی ہمیں دیا تھا بات پجاریوں سے بادشاہ تک پہنچ اس دور کی شخصی حکومت کا بادشا ان نے اس داستان پہ غور کیا کہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے معاملے میں حجت کی تھی حقرار کی تھی کیوں کی تھی یہ نہیں کہ حقیقت اس کے پاس تھی صداق تھی اس کے پاس تھی علم تھا برہان تھا فکر تھی نہیں فرز اس لیے کہ اس بادشاہ حاصل تھا اقتدار حاصل تھا بڑی بات کیا گیا قرآن ساد اقتدار تو اجارہ دار ہوتا ہے ہر قسم کی عقل کا فراست کا علم کا آپ کو یاد نہ کہ حضرت موسی علیہ سلام اور حرون جگ جائے ہیں سرون کے ہاں بعد جب وہاں جا کرنی شروع کی انہیں نے کہا کہ ان کی بات ہم سنیں اس پر غور کریں مقام ہما لنا آبدی تو ان کی کام تو ہماری محکوم ہے محکوم کام کی افراد سے ہم بات سنیں تو یہ افراد ذکر کی بات کریں گے یہ اس کام لی نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے صحیح بات ہے سنی اقتدار کا نشہ بات 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 شروع از رب کی از از زندگی موت انفراد زندگی خدا کسی کے مطابق زندگی نمود میں آئی ہے کسی کے مطابق پھر یہ ڈارمنٹ ہو سکتی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بات یہ کی یہاں تک اجتماعی زندگی کا تعلق ہے آپ دیکھئے جیسے ان فرادی زندگی کے اندر یہ صورت ہے قرآن کریم اجتماعی زندگی کے مطلق بھی بڑی عظیم چیز پیش کرتا ہے مجھے تکراؤ ہوتا ہے مدینہ میں حق اور باطل کی جماعتوں کے درمیان اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے لِيَحْنِقَ مَنْ حَلَكَ أَمْ بَيَّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا أَمْ بَيَّنَةٍ اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو زندہ رہے وہ بھی دلیل اور برہان کی بنا پر زندہ رہے جو تباہ ہو وہ بھی دلیل اور برہان کی بنا پر تباہ ہو ہمارے ہاں دھاندلی نہیں ہے کہ اسے تباہ کر دو اسے زندگی عطاہ کر دو علاق بینا اس کے لیے واضح قوانین ہیں دلیل کی بنا پر یہ ہو سکتا ہے یہ اس قابل ہے کہ یہ زندہ رہے یہ قائم اس قابل نہیں کہ یہ زندہ رہ سکے ایٹ اوور فارٹی ٹو آٹھ بٹا بیالیس علاق بینا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ بات کری تھی تین اوور کا فیصلہ اس طرح سے ہوتا ہے لیکن ایک مستبد مطلق الانان عامر حاکم وہ یہ بات کیسے سن سکتا تھا قال آنا ہوئی را امیتو اس نے کہا کہ نہیں ہمارے ہاتھ میں موت اور زندگی ہم جسے چاہے زندہ چھوڑنے جسے چاہے مار دیں اب پھر جو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس پہ سزا کی طور پر موت کا فتلہ صادق ہو چکا تھا تھانسی کا حکم ہو گیا تھا اسے کہہ دیا چھوڑ دو ایک بینگناہ شخص جو تھا اسے کہہ دیا تلوار مار کے مار دو کہا دیکھئے ہم یہ کرتے ہیں بات بڑی نظری سی ہو گئی ہے یہاں سے اس کے بعد یہ ثابت کرنا کہ نہیں در حقیقت یہ کی جو ہے یہ ایک سبب ہے اصل قانون یہ نہیں انسان جو زہر کھاتا ہے کہا یہی جاتا ہے کہ زہر نے اسے ہلاک کر دیا وہ خود اپنے آپ کو خود ہلاک کرتا ہے گلہ تلوار کار دیتی ہے تلوار ذریعہ ہوتی ہے اس کا میں نے ارز کیا کہ بات یہاں سے نظری ہو جانی تھی رسول کا نبی کا طریق جو ہوتا ہے مناظرے یا مباحثے کا یا جلال کا وہ یہ نہیں ہوتا وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ کٹ ہجڑی کرتا ہے تو وہ اس میدان میں آگے نہیں جاتا اس لیے کہ اس کا مقصد کوئی نباسے میں فتح یا کامیابی حاصل کرنا تو نہیں ہوتا اس کے سامنے تو حقائق کو پیش کرنا ہوتا ہے اگر وہ کٹ ہجڑیوں پر اتر آتا ہے تو یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اس پر توانائی ضائع نہیں کرتا اس پر وہ فورم دوسرا رخ لیتا ہے ایک اور چیز سامنے پیش کر دیتا ہے جس کے متعلق وہ دیکھتا ہے کہ محسوس چیز ہے اور اس کا جواب اس سے بن نہیں پڑے گا ہمارے ہاں کے کسی فلسلی کے سامنے یہی بات آتی ہے اور وہ یہ جواب دیتا یا ہمارے ہاں کے مذہب برست مناظر کے سامنے یہ بات کہیں آتی ہے تو آپ پھر دیکھتے ساری رات مناظرے میں گزر جاتی ہے اور انجام اس کا موں سے جھاگ پھوٹ رہی ہے آنکھوں سے انگاریں نکل رہے ہیں آگ ماتھے پہ جفر کے نقشے بن رہے ہیں یہاں پہ آدھا پائی تک بھی نعبت آ جاتی اور یہی وجہ ہے کہ کسی مناظروں نے کسی مباسے میں کمی کوئی چیز سیسلے تک پہنچی نہیں انداز یہ ہوتا ہے کہ فریق مقابل کو کسی طرح سے لا دیا جائے نیچہ دکھا دیا جائے یہ بات نہیں ہوتی کہ حقاق حق کر دیا جائے کہ بات صداقت کی اس کی سمجھ پہ آ جائے قرآن کریم نے دوسرے مقام کو اس کو بڑے حسین انداز میں بات دیان کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ اتاہہ میں سنٹی اوگر فورٹی سیون سے بات چوری حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس جاتے ہیں کہتے یہ ہیں کہ ہم آئے اس لیے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے انہیں عذاب نہ دے سوال بڑا دیفنیٹ جواب بن نہیں پڑتا ظاہر نظر آتا ہے کہ تمہارا کیا بھرتا ہے عبادی کا ایک حس کا یہاں سے نکل کے دوسری جگہ تہلہ جانا چاہتا ہے تمہارا کچھ نہیں دے جانا چاہتا ہے تم یہ پابندی آئیت کر دے کہ وہ اپنے ساتھ مال ڈالت نہیں لے جائیں گے جاہدات نہیں لے جائیں گے بہت اچھا انہیں کو تو جانے دو لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر حاکم محکوم کو جانے دے تو حکومت کس پہ کرے محکوم کے بغیر تو حکومت ہوئی ہو سکتی وہ تو اس کو ایک لذب منتی ہے حکومت کی اندر اس کی خاطر ضروری ہے کہ ایک محکوم قوم ایک محکوم گروہ موجود رہے ہر وقت حوض اقتدار کی تسکین کے لیے جانے کیسے دے لیکن وہ بات یہ تو نہیں کہنا چاہتا تھا تو میں ان کو اس لیے باندھے ہوئے رکھتا ہوں کہ میرے اقتدار کی حوض کی لذب مرے ملتی رہی ہے کہنا نہیں چاہتا تھا کوئی دوسری دلیل پاس نہیں تھی قرآن کہتا ہے کہ رون نے ایک تدبیر سوچ کہا موسیٰ یہ بات کو چھوڑو موسیٰ یہ بات بتاؤ کہ ہمارے بڑے اور یہ جو اہل دربار میرے بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان کے جو اثناف اور بزرگ ہیں وہ کی حالت میں ہیں جہنم میں ہیں یا جنت میں ہیں بات بڑی ساتھ دیکھا اپنے موسیٰ